اس کو ہم نے کنگریٹ میں بنایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کنگریٹ کا پیس ہے اور یہ مٹی والا پیس ہے ان دونوں میں فارق بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناصر بھائی یہ میں جالی دیکھ رہا ہوں یہ کون تھی جالی ہے مطلب ڈیفرینٹ کوئی یونیک کلر کی لاغری ہے اس کے علاوہ کوئی اس طرح کا مادل لگ رہا ہے یہ کیا چیز ہے یہ جالی ہے اسے گراس جالی کہتے ہیں اس کے اندر گاس لگتا ہے بیسیکلی یہ جو خانے بنے ہوئے ان کے اندر گاس لگ جاتا ہے اور یہ ایک نئے ڈیزائن ہے اور یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو بائر کنٹری میں لوگ رہتے ہیں دبائی یو اے ای آگے پیچھے ادھر یہ اکثر اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں اور یہ گراس اس کے اندر لگتا ہے اور بہت پیاری چیز ہے اچھا ناصر بھائی اس کی موٹائی تکنس کیا ہے یہ سار پچاس امہ میں اور بہت ہی مضبوط چیز ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیمیکل میٹیریل میں بنا ہوئے یہ بھی کیمیکل میں ہے اس میں آپ جو بھی کلر بولیں گے وہ بھی تیار کر دیں وہ بن جائے گا اور بہت ہی پیاری چیز ہے اچھا اس کا میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ فوٹ بائی فوٹ ہوتا ہے کیا اس کا سائز ہے یہ فوٹ بائی فوٹ نہیں ہوتا یہ فوٹ سے اوپر ہوتا ہے یہ آپ اپنے ناظرین کو دکھا سکتے ہیں یہ تقریباً ساڑھے پندرہ ایچ بان رہی ہے جی ٹھیک ہے اور اس کا یعنی کی پیس کا کیا ریٹ ہے اس پیس کا ریٹ ہے پانچ سو پچاس روپے کا ایک پیس ہے پار پیس پانچ سو پچاس روپے ساڑھے پانچ سو روپے گا اگر آپ عام مٹیریل میں بنوانا چاہیں بغیر کلر کے تو یہ پیس کی پرائیز پھر کم ہو جائے ظاہرہ جتنا گھوٹ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہو گیا چیز اچھی ہے تو ظاہرہ اس کے دام بھی زیادہ ہو گئے تو اگر چیز نارمل ہے تو اسی حساب سے وہ سستہ ہوگا ایک اس میں پریس والا پیس بھی آتا ہے وہ پیس سستہ ہے وہ تقریباً ڈیٹھ سو روپے کا ایک پیس پڑھتا ہے یعنی اس میں کوئی مضبوطی نہیں ہے اس میں مضبوطی نہیں ہوتی اور اس کے اوپر بھی کائی آتی ہے کیونکہ یہ گاس کا معاملہ ہے یہ زمین میں اس نے لگنا ہے تو وہ جب زمین سے اوپر سیم چڑھے گی اوپر وہ کائی سی ایک جام جائے گی تو یہ فنچنگ والا پیس ہے بلکل پراپر فنچنگ میں ہے اس کے اندر کائی وغیرہ کا چکر نہیں ہے یعنی کہ یہ بہت ہی بیوٹیو والا مطلب بہت خوبصور طلاق رہے ہیں ناصر بھائی جو خپریل کے بارے میں ہم نے پہلے بھی ویڈیو ماشاءاللہ تفصیل سے منائی ہے تو میں دوبارہ اپنے ناظرین کو دکھانا چاہتا ہوں خپریل جو آپ علا قسم کی تیار کر رہے ہیں فینسی قسم کی اور کیمیکل والی تو اس کے بارے میں زرہ تفصیل سے میرے ناظرین کو بتاتے ہیں تاکہ وہ اس کو ایک کلیر ہو جائے گا کہ ماشاءاللہ یہ کون سا مٹیریل اور کون سا مٹیریل سے تیار کر رہے ہیں کیمیکل سے یا نارمل سار جی یہ ایک عام کھپریل ہے مٹی کی بنی ہوئی ہے ہم نے یہی کھپریل اتنے ہی سائز میں دس انچ کا یہ پیس ہے اس کو ہم نے کنگریٹ میں بنایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کنگریٹ کا پیس ہے اور یہ مٹی والا پیس ہے ان دونوں میں فارق یہ ہے کہ وہ مٹی سے بنا ہوا ہے یہ کنگریٹ سے بنا ہوا ہے یہ مٹی والا پیس کو آپ اپنے ناظرین کو زوم کر کے اگر دکھائیں تو یہ دیکھیں اس کی اوپر دراد پڑ گئی ہے یہ بلکل نئے پیس ہے استعمال نہیں ہوا تو ابھی سے اس کا یہ عال ہے کہ یہ اندر سے دراد پڑی ہوئی ہے تو اگر یہ جدر بھی اس نے لگنا ہوتا تو زہری بات ہے کچھ ایسے پاس یہ ٹوٹ جاتا اس کے اندر اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے یہ پراپر کنگریٹ کے ساتھ بنا ہوا ہے اور ایک ایک کی ریشو میں بنا ہوا ہے اور بہت ہی بہترین اور عالی چیز ہے یہ سادہ پیس ہے اس کے اوپر کلر نہیں ہوا ہوا یعنی کہ اس کے کلر اگر کرنا چاہیں آپ کو اپنی مرضی سے کلر کر سکتے ہیں یہ والا پیس ہے اس کو ہم نے کلر دیا ہے اور اوپر شائن بھی کی ہے اور یہ بہت ہی پیاری چیز ہے ہم نے خود اس کو بنایا ہے اس میں کافی سارے کلر ہیں ہمارے پاس اس میں ایک دارک کلر ہے اور ساتھ ہی آپ اپنے ناظرین کو دکھائیں یہ لائٹ کلر ہے یہ لائٹ کلر ہے یہ بھی کنگریٹ میں بنا ہوا ہے اور بہت ہی زبرداشتی ہے بہت اچھی چیز ہے یہ ایسے چمک رہا ہے یہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں اس کی فنچنگ چیک کر سکتے ہیں اس کی اوپر نہ تو کوئی کائی آئے گی نہ اس کو کلر کی ضرورت ہے اور نہ یہ ٹوٹنے پھوٹنے کا کوئی چکر ہوگا اچھا تو تفصیل سے آپ نے ہمیں اپریل کے بارے ہمیں ماشاءاللہ بہت اچھی انفرمیشن دی ہے تو دوبارہ میرے ناظرین کو یہ بتاتے ہیں یہ ایک پیس پر پیس کتنے کا ہے یہ نائنٹی فائی روپیس کا ایک پیس ہے سار پچانوی روپے کا ایک پیس ہے اور یہ سادھے والا پیس ہے یہ سکسٹی فائی روپیس کا ایک پیس ہے یہ سکسٹی فائی روپیس کا ایک پیس ہے یہ سارا یہ والا جو پیس ہے نا مٹی والا یہ تیس سے بتیس روپے کا ایک پیس ہے یہ بھی ایس بی والوں کا پیس ہے اگر آپ کو یہ اندر سے لوگوں نظر آ رہا ہوں تو یہ اچھی کھپریل ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیا پیس ہے اس کی اوپر کئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بہر پڑا ہوا تھا ساون کے مہینے میں اس کی اوپر صرف بارش ہوئی ہے تو یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کئی آنا شروع ہوگی ہے تو یہ والے جو پیس ہے نا لیکن اندر یہ چکر ہی نہیں ہے کیونکہ یہ کنگریٹ میں بنا ہوئے ہیں کنگریٹ کے اندر کائی نہیں آتی اور دوسرے آپ اس کی فنشن سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی اوپر نہ تو دھوڑ کوئی آئے گی دھوڑ مٹی بھی نہیں آئے گی بارش ہوگی تو اوپر سے دھول جائے گی دھول جائے گی اور یہ جو پیس ہے اس کو کلر کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ جو آپ کا ڈبل خرچہ پڑتا ہے اس سے بھی آپ کو جو ریات ہے وہ بھی خرچہ آپ کا بجے گا جی اس لیے کے بارے میں ناصر بھائی نے بہت اچھی انفرمیشن دی ہے یہ اوٹ کنٹری میں زیادہ استعمال کر جاتی ہے جو گراس جالی ہے تو اس کے ساتھ ہوت علی کو دیجئے اجازت ایک نیکسٹ ویڈیو تا کے لیے تابتہ کے لیے اللہ حافظ